ویلکم ٹو گاور چینل دوسر ڈراما سیریل غیر بہت زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگوں کو دکھا جائے گا کہ اب یہاں پر جو تذیب ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر اس نے ترہیم کو اپنے الفاظ میں سمجھا تو دیا ہے لیکن یہاں پر وہ جانتی ہے کہ ترہیم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گی وہ سالس اور وفاق کو علاق کرنے کی بھرپور کوشش کرے گی اس لئے یہاں پر جب اس کا شور اس کے پاس آتا ہے تو یہاں پر جہنگیر اسے کہتا ہے کہ تذیب تم مجھے بہت زیادہ پریشان لگ رہی ہو پہلے بھی تمہاری طبیعت خراب رہتی ہے اتنا مت سوچا کرو کچھ نہیں ہوتا جس پر تذیب کہتی ہے کہ کیا کروں بس وفاقی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان رہتی ہوں کیونکہ سالس پر مجھے بلکل بھی یقین نہیں آتا لیکن آج میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ سالس کا رویہ اب اس کے ساتھ تھوڑا سچیں تھا مجھے لگتا ہے کہ اب ان دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہونے لگی ہے جس پر آپ دیکھیں کہ جہنگیر کہتا ہے کہ بس کچھ دن کی بات ہے وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جان لیں کہ ان کے درمیان محبت کا رشتہ اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا اور مضبوط ہو جائے گا تمہیں خامہ خام پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے ان دونوں کو کوئی بھی الگ نہیں کرے گا اور سالس سے میں ایک بار پھر بات کروں گا سالس کو اچھے طریقے سے سمجھا ہوں گا وہ کبھی بھی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا دوسری جانب جب شفا کا بتا انہیں لگتا ہے تو وہ اور بھی زیادہ پریشان ہوتے ہیں جہاں پر تذیب کہتی ہے کہ کیا کروں وہ شفا بھی ہاتھ ہو کر سالس کے پیچھے بڑھ چکی ہے اب تو اس نے اپنی جان لینے کی بھی کوشش کی ہے مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں سالس کے دل میں پھر سے اس کی محبت نہ جاگ اٹھے دوستو آنے والی اپیسوڈ بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہونے والی ہیں جہاں پر آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ اب شفا بہت زیادہ پریشان رہنے لگے گی کیونکہ وہ جان چکی ہے کہ سالس اور وفا کے درمیان محبت پڑھنے لگی ہے اور وہ اب کبھی بھی ان دونوں کو الگ نہیں کر پائے گی دن بہ دن وہ اور بھی زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتی چلی جائے گی تو دوسری جانب تحریم بھی اب بہت زیادہ پریشان ہے وہ دونوں کو الگ نہیں کر سکی دوستو یہ سارا کچھ آپ آنے والی اپیسوڈ میں دیکھیں گے ویڈیو کلیک اور چینل کو سبکرائب کرنا بلکل نہ بھولنا تھیں